موسیقی جمع 19 جولائی سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچ رہنما بشیرزے بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کلبوشن یادو کیس پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلبوشن یادو کیس پر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ پاکستان کے جھوٹے دعووں اور اس کے نام نہاد عدالتوں کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے بشیرزے بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کافی عرصے سے خود روخ بلوچ قومی تحریکی آزادی کو بھارت کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے بی اہلے یا بلوچ قومی تحریکی آزادی کا بھارت یا کسی بھی بیرونی قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلوچ قومی تحریکی آزادی کے طاقت کا سرچشمہ بلوچ عوام ہے اور ہم اپنی طاقت بلوچ عوام کی حمایت سے حاصل کرتے ہیں بلوچ رہنما نے امریکہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو بھی اب بی اہلے پر پابندی آئد کرنے کے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنا چاہیے پاکستانی فوج اور اس کا بیانیاں محض ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہمیشہ سے عالمی برادری کو دھوکہ دیتے رہے ہیں کوئٹا پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے احتجاجی کیمپ کو 3654 دن مکمل ہو گئے ہیں اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے علامتی بھوک اڑتالی کیمپ جاری رکھنے کے لیے اینو سی کی حصول کے لیے ڈپٹی کمیشنر کوئٹا کے پاس درخواست جمع کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے پر امن اور آئینی طور پر بھوک ہڑتالی کیمپ گزشتہ دس سالوں سے جاری ہے اور پاکستان کے شہری کے حیثیت سے ملکی قوانین کے مطابق پر امن اور آئینی طور پر احتجاج ہمارا حق ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دس سالوں سے ہماری تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے جتنے احتجاج ہوئے ہیں پر امن طور پر زلی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کی گئی ہے اور آئیندہ بھی ہمارا احتجاج پر امن اور آئینی طور پر ہوں گے اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے چیرمن نصر اللہ بلوچ اور وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ کے دستخط کے ساتھ جاری کردہ درخواست میں انتظامیہ سے گزارش کی گئی ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس بوکھڑتالی قیم کو اہنوں سے جاری کیا جائے نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف بلوچی زبان کے شورہ عدیب اور دانشور ہمیشہ سے مذاہم رہے ہیں ان کے اشعار گل زمین سے ان کی محبت کی اکاسی کرتے ہیں اور مادری زبانوں کی ترقی و ترویج کے لیے انفرادی اور اجتماع جد و جہد کے ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز کوئٹہ پریس کلب میں بلوچی لبزان کی دیوان کوئٹہ کے زیر احتمام تائر حکیم بلوچ کی بلوچی زبان کے نامور شاعر واجب بشیر بیدار کے حوالے سے مرتب کردہ کتاب دربشت تلاہیں بامسار کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا بلوچستان کی تعلیمی اداروں میں بائیس جولائی سے ہونے والے موسم گرمہ کی تاتیلات کا نوٹیفکیشن کینسل کر دیا گیا ہے اب نئے شیڈول کے مطابق گرمی کی تاتیلات دس اغسط سے بائیس اغسط تک ہوں گے خائبر پختونخواہ میں چترال کی تحصیل لٹکوہ کے علاقے قریب آباد میں لکڑی سے لوڈ ایک ٹرک حادثے کا شکار ہوئی ہے جس کے نتیجے میں دو افراد جام بھاک ہو گئے ہیں جبکہ کراچی میں سپر ہائی ویڈ ڈی ایچے کے قریب کار اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہوئے ہیں دوسری طرف اورکزی ایجنسی میں مکان کی چھت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت آٹھ افراد جام بھاک جبکہ سنتالیس زخمی ہو گئے ہیں خائبر پختونخواہ کے ساتھ قبائلی ازلا کی سولہ سوبہ نشستوں پر ہونے والی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی انتخابی مہم کا دورانیہ ختم ہو گیا ہے اور سوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں کس کی جیت ہوگی اور کون ہارے گا اور عوام کسے اپنا نمائندہ منتخب کریں گے فیصلہ کل بیس جولائی کو ہو جائے گا دوسری طرف جنوبی وزیرستان سے سوبائی اسمبلی کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے مقامی ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اے ایم پی کے امیدوار تاج وزیر کی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد نے گزشتہ شب ایڈٹ کالج وانہ کی قریب فائرنگ کی ہے فائرنگ کے نتیجے میں اے ایم پی کے امیدوار تاج وزیر موجزانہ طور پر بال بال بچ گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں جنوبی وزیرستان سے اغواہ کیے جانے والے اسسسٹنٹ کمیشنر ایف بی آر ریاض میانی اور تحصیل دار گل دراز خان کو رہا کر دیا گیا ہے مقامی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق دونوں مغوی اہلکار آج افغان سرحد کے قریب پائے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر جنوبی وزیرستان نومان افضل آفریدی نے بھی دونوں مغوی اہلکاروں کے رہائے کی تصدیق کی ہے اطلاعات ہیں کہ دونوں مغویوں کو بھاری تاوان کے عویز رہا کیا گیا ہے سابق وزیر آزم پاکستان نواز شریف کی صاحب زادی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مرجم نواز نے کہا ہے کہ انتقامی کاروائی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کسی کے جوتے صاف کرنے سمیت کئی آسان راستے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے مرجم نواز نے مزید کہا ہے کہ اپنے والد کے لیے تو لڑوں گا مگر میں ہر پاکستانی کی جنگ بھی لڑ رہی ہوں یہ لڑائی قانون کی بالا دستی ووٹ کو عزت دلانے اور میڈیا پر آئیت پابندین کے خلاف بھی ہوگی ایک اور خبر کے مطابق پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزے کی خصوصی دعوت پر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نواز مریم نواز شریف آل پارٹیز اتیاد کی جانب سے کوئٹا میں ہونے والے احتجاجی جلسے میں شرکت کریں گی احتجاجی جلسے کوئٹر کے صادق شہید گراؤنڈ میں پچیز جولائی بروز جمعیرات ہوگی پاکستان نے جاسوسی کی الزام میں قید بھارتی شہری کلبوشن یادب کو کانسلر تک رسائی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے دفتری خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق کلبوشن کو کانسلر رسائی دینے کا طریقہ کارتائی کیا جا رہا ہے اور کلبوشن یادب کو پاکستانی قوانین کے مطابق کانسلر تک رسائی دی جائے گی دفتری خارجہ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کلبوشن یادب کو ویانہ کنویشنٹ کے تحت حاصل حقوق سے بھی آگا کر دیا گیا ہے چیرمن سینٹ پاکستان صادق سنجرانی نے اپوزیشن کو ریکوزیشن واپس لینے کا مشورہ دیا ہے صادق سنجرانی نے اپوزیشن کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ریکوزیشن اجلاس تحریکی ادم اعتماد کی قراردات پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا جا سکتا اپنے خط میں صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ آئین اور سابق چیرمن سینٹ کی فروری دو ہزار سولہ کے رولنگ کے مطابق سینٹ کا اجلاس تحریک کے تحت کسی مسئلے پر بحث کے لیے بلایا جا سکتا ہے افغانستان کے شہر کندہار میں پولیس ہیڈکوارٹرز کے باہر کار بم دھماکوں کے نتیجے میں بار آفراد جانبہک اور اسی سے زائد زخمی ہو گئے ہیں افغانستان کے پولیس اور طبی حکام اور طالبان نے کہا ہے کہ طالبان جنگجو نے پولیس ہیڈکوارٹرز کے بیرونی دروازے پر دو گاڑیوں کو دھماکے سے اڑایا ہے جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئی ہیں دوسری طرف افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کی صبح کابل یونیورسٹی کے قریب رزوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں آٹھ افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں کابل پولیس کے ترجمان فردوس کے مطابق دھماکے سے دو گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کی سماعت کرنے والی سپیشل جج سے کہا ہے کہ کیس کا فیصلہ نو ماہ کے اندر سنایا جائے عدالت نے معاملے کی سماعت کرنے والی مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی کے خصوصی جج ایس کے یادف کی میاد کو بھی آگے بڑھانے کے لیے اتر پردش کی حکومت کو ہدایت کر دی ہے ایس کے یادف تیس ستمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس ایس باکسر نامی امریکی جنگی بحری جہاز نے جمعیرات کو اس وقت دفاعی کاروائی کی جب یہ ڈرون بحری جہاز کے ایک ہزار گز تک قریب آیا دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس عراق جی نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی بغیر پائلٹ جاسوسی تیارہ آبنائے ہرمز میں تباہ نہیں ہوا ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں عباس عراق جی کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز سمیت کہیں بھی ایران کا کوئی تیارہ ڈرون تیارہ لاپتہ نہیں ہوا ہے مجھے فکر ہے کہ یو ایس ایس باکسر نے اپنا ہی جاسوس تیارہ غلطی سے نہ مار گرایا ہو عراقی مشرقی سلاہ الدین گورنری میں جمعہ کی روز نامعلوم تیاروں نے الحشد الشعبی ملیشیہ کے ایک قیم پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں ایرانی پاسداران انقلاب اور لبنانی شیعہ ملیشیہ حزباللہ کے متعدد جنگ جو حلاق اور زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف عراقی قومی انٹیلیجنس کے ادارے نے الارمالہ البیزہ سیکورٹی آپریشن کے ذریعے شام میں دائش تنظیم کے دفاعی خطوط کو توڑ ڈالا ہے اور شام کے صوبہ دیر الزور میں عراقی انٹیلیجنس کے زیر انتظام فورسز نے دائش تنظیم کے وزیر تیل کو بھی قتل کر دیا ہے ایران نے کہا ہے کہ انہوں نے اتوار کے روز عملے کے بارہ عراقین سمیت غیر ملکی ٹینکر کو تیل سمگل کرنے پر قبضے میں لے لیا ہے ایران کے ریاستی ٹی وی چینل نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ بحری جہاز دس لاکھ لیٹر تیل لے کر جا رہا تھا ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ کیا یہ متحدہ عرب امارات کا ریح نامی ٹینکر ہے جس نے اتوار کو آبنائی حرمت سے گزرتے ہوئی اپنا سگنل بیجنا بند کر دیا تھا ارجنٹائن کی حکومت نے لبنان شیعہ ملیشیہ حزباللہ کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کے بعد اس کے احساس منجمت کر دیئے ہیں یہ اقدام ارجنٹائن میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعات میں حزباللہ کے ملوث ہونے کی تناظر میں کیا گیا ہے ارجنٹائن میں ایک یہودی مرکز پر دہشتگردانہ حملے کے پچیسویں برسی کے موقع پر حزباللہ کو دہشتگرد قرار دے دیا گیا ہے اس حملے میں پچاسی افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اس کا الزام لبنانی تنظیم حزباللہ پر آئیت کیا گیا تھا دوسری طرف بریعظم امریکہ کے اکتیس ممالک کے تنظیم آرگنائزیشن آف امریکان اسٹیٹس یعنی او اے ایس کے سیکریٹری جنرل لوئیس الماغرو نے ایک بیان میں تنظیم کی اکتیس رکن ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ارجنٹائن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حزباللہ کو دہشتگرد گروپ قرار دے کر اس پر پابندیاں آئیت کریں عالمی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے فینل میں انگلینڈ کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے آل لانگڈر بین اسٹوکس کو نیوزیلینڈ آف دی ائیر ایوارڈ کے لئے نامزد کیا گیا ہے نیوزیلینڈ ایوارڈ کے لئے نامزد انگلینڈ کی ٹیم میں شامل بین اسٹوکس کا آبائی تعلق نیوزیلینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ سے ہے بین اسٹوکس انگلش کرکٹ ٹیم سے کھیلتے ہیں تاہم ان کے والد گیرارڈ اسٹوکس اب بھی نیوزیلینڈ میں ہی مقیم ہے تاہم بارہ سال کی عمر میں وہ انگلینڈ چلے گئے تھے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کو معتل کر دیا ہے زمبابوے کرکٹ کو جمہوری انداز میں چلائے جانے میں ناکامی پر معتل کیا گیا ہے معتلی کا فیصلہ جمعرات کو لندن میں ہونے والے آئی سی سی اجلاس میں کیا گیا ہے فیصلے کے مطابق زمبابوے کو آئی سی سی کی فنڈنگ بند کر دی گئی ہے زمبابوے کی ٹیم ٹیسٹ کھیلتی ہے لہٰذا وہ کسی بھی آئی سی سی ایونٹ میں شرکت نہیں کر پائے گی آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلیٹ اور روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئے گا کہ بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ